اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہیں سب بہت اچھے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور ایسے مجھے میری فیملی کو بہت سارا پیار دیتے رہے تو جناب آج ہے کلیننگ ڈے سٹور کا ہم جا رہے ہیں اوپر آج ہم نے سٹور کلین کرنا ہے عیسیٰ وہاں کیا ہے سٹور میں عیسیٰ کی بہت بہت پیری چیزیں ملیں گے آج سٹور میں ہمیں ایک سال بعد ہم ساف کرنے جارے ایک سال ہی ایک سو چھے مہینے پہلے میں نے ساف کیا تھا تو ذرا کافی چیزیں ہوتی ہے سٹور ساف کرنا مشکل ہوتا ہے چلیں چلتے ہیں تقریباً ساڑھے چار ہو چکے ہیں اور آہستہ 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 پانی اپنا اوپر لے کے جھاڑو لے کے کپڑا لے کے سب چلتے ہیں اوپر کی طرف میں ایک نظر آپ لوگوں کو یہ صورتحال دکھاتے ہیں صورتحال سخت ناگزیر ہے ٹھیک ہے لیکن اسے ہم نے بلکل نیٹ اینڈ کلین کر دینا ہے بارش ہوئی تھی نا بارش کی وجہ سے کافی یہاں نقصان بھی ہوا تھا سٹور میں چیزوں کا اور انشاءاللہ اسے ہم نے نیٹ کلین کرنا اس کے بعد ہم نے کارپٹ ساف کرنا ہے یہ پیچھے سولت پینل لگ رہے ہیں نہیں ایدھر نہیں نظر آئے گا ہم ایدھر کر کے کریں گے نا تو ہم اوپر آ چکے عیسیٰ کر رہا ہے صفائی اپنے حصے کی شروع کر لی ہے آپ یہاں بھی بس پہنچنے والی ہیں اوپر آپ کی ابریس پہنچ گیا ہے اور آپ ایمان پہنچنے والی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں کہ کتنی زیادہ خراب ہوئی ہیں بارش سے ساری خرابی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ لیں یہ ساری جو ان کی بکس تھی نا وہ میں نے ایک تھیلے میں ڈالی ہوئی تھی ساری گیلی ہو گئی تھی بارش کا پانی اندر پہنچ گیا تھا جب امی اور مدیہ آئے ہوئی تھی تب بارش بہت خطرناک قسم کی لاہور میں ہوئی تھی اور سارا سٹور میں پانی چلا گیا تھا یہ تب اتنا نقصان ہوا تھا یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ یہ بھی آج تھیلے میں ڈال کے نیچے ٹھینک نہیں ہے میں نے اندر سے نکال کے یہاں سوکنے کے لیے رکھ دیتی سوک گئی ہیں اب تو کافی دیر ہو گئی ہے یہ ریک جو امان ابڑش کے نیچے بنائے تھے ان کے روم میں رکھے ہوئے تھے یہ سارا پانی ان کے روم میں اندر سے آئے تھے سارے ریک پھول گئے تھے تین ریک بنائے تھے میں نے خود اور اب اوپر آگے کرتے ہیں کام شام اپنا سٹور کرتے ہیں ایسا نے تو شروع کر لیا اپنا ایسا ڈالنا خورم صاحب کی یہ ساری جوتیاں بہت بہت نقصان ہوا تھا تب نا اور الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا اب اس صفائی کر لیتے ہیں سٹور کی تو سٹور ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کے صاف کر لیا میں پھر وہاں اتنا زیادہ گان تھا اور سفوکیشن تھی کہ میرا موگانا کیمرہ اٹھانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا میں نے کوئی ویڈیوز کے بعد نہیں کی صبح انشاءاللہ کچھ تیزیں سیٹ اپ کرنے والی ہیں اس کے بعد ہم نیچے یہ بن رہا تھا پلاو اچھا ڈال دیتی ہیں بیٹا تو ماشاءاللہ پلاو بھی بن گیا ہے کھانا ڈینر بھی ہو گیا ہے ریڈی اسے میں ہلکا سا کھول دونا نیچے زیادہ پھر ٹوپنا جائے پھر آپ دال دینا یہ بات ماشاءاللہ جی بچہ پھانے کھولیں اور صبح ہے سنڈے سنڈے فنڈے لیکن صبح ہمارا اوپر کا ایک چکل لگ جانا ہے اور یہ ماشاءاللہ جی ریڈی سٹڈی گیا اور یہاں چائے آگئی ہے چائے کے ساتھ آج میرے فیوریٹ لڈو اور گلاب رسکل اچھائے پیتے ہیں تقریبا ٹائم ہو گیا ہے دس بج کے یہ الحمدللہ ہم نے سمیٹ لیا تھا لیکن باہر اتنی فولت دھیری آگئی ہے اور ہمارے تالے کی چاب بھی گوب ہو گئی ہے تو ہم حد تلو سا کوشش کر رہے اس کے سیکنڈ چاب بھی مل جائے لیکن وہ بھی نہیں مل رہی ہے آج ہی سارا صاف کیا تھا اور آج ہی باہر اندھیری آگئی ہے کیونکہ باہر ابھی جو کوڑا باہر دینا تھا وہ سارا باہر بکھرا ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں وہ سائیڈ پر سارا بکھرا ہوئی ہے باہر دوسرے کے بارتے نہیں ہے یہ دیکھیں باہر اتنی تیز آنڈھی آ رہی ہے اور میں نے کارپٹ وزارا جو کل دھونے تھے وہ سارے باہر رکھے تھے کہ کالی نے واش کریں گے چھوٹی میٹے یہ نا میں اتر ہی چھوڑ گئی تھی میں تھک بہت گئی تھی میں کہا میں انہیں سمیٹوں گی کال کو آگئی آف مائی گوڈ یہ نیتیز آنڈھی ہے نا یہ میں اتر ہی کچھ چھوڑ گئی تھی بہت زیادہ جھولا جھولا نیچے لے گیا تھا ایمان ابریس جھولا لے آ بیٹا اس کے اندر پیک کر دو اسے نا اندر پیک کرو جھولا لے گیا مل گیا اس کے اندر ہی چابی تھی وہ جو سیپریٹ گھر والی چابیاں تھی نا اس کے اندر ہی مل گئی ہے یہ مانے یہ چٹائی بھی بعد میں پھینک لیں گے ابھی اتھ ہی تھی ہوا چل رہی ہے نا کہ ہم بھاگ کے آئے ہیں تینوں کہ آج ساری محنت پہ پانی پھیر جانا ہے یہ تو ساری پھر رہی ہے دیکھیں اندر پڑی پڑی وہ گیلی چیزیں ہوئی نا وہ ساری خرار یہ کارٹنز ہے میں نے کہا تھے کہ یہ سارا جو میں صبح آکے کٹھا کروں گی اور یہ یہاں پہ ڈسٹ بین گانتا تارا یہاں رکھے گئی تھی لیکن یہ اس طرح بناو نا میری جو مشینوں والی جگہ لیکن اللہ حکر اتنی تیز آندھی آئی ہے تھنڈی بہت ہے لیکن تھنڈی بہت ہے آندھی چاہتا ہے موٹی بہت ہے لیکن یہ اسی ہے سارا اس کے آگے نہ آجائے پھر پانی کا وہ نقاس خراب نہ ہو جائے امان ابری انجوائے کر دیں امیلکل ہم نے انپیوہ کر لیا سارا کھول ہی ہے اب اس کے باکس میں رکھتے ہیں نظر آگیا تھا جناب کو نیچے لے کے گیا ہے چلو اب ریشو مہران اس کے اندر ابھی یہ چیزیں دیکھیں ہم نے نکال لی ہی نہیں نہیں بہت کم بیٹھا ہے اس کے اندر بابا بس شوک شوک سے لے آئے وہ والا بھی رکھا ہوں لیکن میں آئی تھی کیا کبس کو دران چاہیے شکر الحمدللہ اینڈ ٹائم پہ گھر تھے چاپیاں مل گئی ہیں نہیں تب سب کچھ اٹھ جانا تھا چلو نیچے بہت تیز آندھی ہو گئی ہے چلو ابریش فاتما نیچے ہاں اچھی سیلتا ہے ابریش اگر اٹھ گی تو پھر کیا کریں گی بارش بھی ہونے لگ پڑی چلو شاہبا شمال اپری بارش آنے لگ پڑی ہے چلو کتنی عجیب و غریب سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں آدھیں شروع ہو جائیں گھاڑیاں بولنے لگ پڑتی ہیں درختوں کی آوازیں اور بس اسی کے ساتھ کرتے ہیں آنچ کی ولوک آئند کل ملوں گی ایک اچھے سے نیو ولوک کے ساتھ امید دعاوں میں یاد رکھیں کل ملوں گی ایک اچھے سے نیو ولوک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بس ایک گرمیوں کی تقریبا آخری بارش ہے اس کے بعد آئی تنک سو اللہ ملوں گی اچھے